اسلام علیکم فریند اسید عبدالرمالی خان انگیوار واشنگ اے اینکی نالی دوستو آج میں اگن ایک بلاگ جو ہے بنانے جا رہا ہوں اس گارڈن کے اندر جو میری پیچی آپ کو دیکھ رہا ہے اس گارڈن میں وہ تمام فوٹ اویلیبل ہے جس کی آپ کو دیمان ہے اس گارڈن میں میں آپ کو پکے ہوئی سبانیا اور علو بخارہ جو ہے وہ میں آپ کو دیکھانے جا رہا ہوں یہاں پہ مزدور کام کر رہا ہے ایک ریٹ بروانے قطع میں آپ کو پوری جو ہے فوٹ دیکھانے والا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ لیکن آپ نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈو کو لائک ضرور کرنا ہے تو چلو اندر چل کر میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک پیر کی بارے میں میں آپ کو تفصیل دوں گا اور ایک ایک پیر کی بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں پہ اگر ہو سکی تو میں کسی ایک مزدور سی اندھر بھی بھی لے لوں گا کتنے ریف بیج دیتے ہی ایک کریٹ کو تو چلو اندر چل کر دیکھیں جی فرینڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اندر داخل ہو چکے ہیں اور آپ کو نظر آرہا ہے کہ مزدور کام کر رہے ہیں کریٹ بروا رہے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ خوبانی ہے کتنا خوبصورت رنگ نکل آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر رہا ہوں اس پہ اب آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کتنا خوبصورت خوبانی ہے تو میں آگے چل کر اور بھی نظرہ کرواتا ہوں آپ کو تو یہ جتنی بھی پیڑ آپ کو نظر آرہے بڑے بڑے خوبانیوں کی پیڑ ہیں اور یہاں نیچی جو ہے خوبانی جو ہے بروا رہے ہیں کریٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح الو بخارینی الو چبی ہیں کتنا خوبصورت رنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے خوبانیاں ہیں ماشاءاللہ زبردست رنگ نکل آیا ہے خوبانیوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزدور جو ہے وہ کریٹ بروا رہی ہیں اور میں آپ کو کریٹ وغیرہ بھی دکھاؤں گا کہ کتنا خوبصورت دیزائن بنایا ہوا ہے کریٹ کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کئی کریٹ انہوں نے بروا دیئے ہیں آزرڑی تو میں کسے ایک کو کلوا دوں گا آپ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پی بھی چھیک کریٹ یہاں پی رکھی ہوئی ہیں چلو آگی جا کر اور بھی نظارہ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گارڈن ہے ماشاءاللہ سر سبز و شداب گارڈن ہے ہر قسم کی پیڑ جو ہے یہاں پی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خوبانیوں کا پیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا بڑا پیڑ ہے تو میں اگر زوم کر دوں آپ کو سامنے خوبانیاں نظر آئی گیا آپ دیکھ سکتی واضح طور پر کتنے خوبصورت خوبانیاں جو ہے نکل آئی ہیں تو میں آپ کو اور بھی جو درخت ہے وغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ جو سامنے آپ کو پیڑ نظر آ رہا ہے یہ کجور کا پیڑ ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست پیڑ ہے کتنا بڑا پیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلو آگے چل کر اور بھی نظرہ کرواتا ہوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خوبانی ہی نیچے گر گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت رنگ نکل آیا ہے اس کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام جاری ہے کریٹ بروارہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو کریٹ نظر آ رہا ہے یہ علو بخارہ انہی علوچے کا کریٹ ہے کتنا زبردست ڈیزائن بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ زبردست ڈیزائن بنایا ہوا ہے یہ پھر اس طرح ڈیزائن بنا کے بزاروں میں بھی جوا دیتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ خوبانیا ہے اس طرح ایک اور کریٹ تیار ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آز روڈی تیار کیا گیا ہے اس کا ڈیزائن بھی آپ چھک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ڈیزائن بنایا ہوا ہے خوبانیوں کا ماشاءاللہ کتنا زبردست رنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبانیا تو میں کسی ایک بند سے یہاں پہ انٹرویو دلوں گا کہ یہ ایک کریٹ جو ہے کتنے کا بیچ دیتے ہیں بزار میں اور کہا کہا پر یہ اس کو بجواتے ہیں موسیقی بای جان آپ کا نام کیا ہے؟ ساڈیر خان یہ کہا لے جانے لے جاتی ہے آپ لوگا ہے جانا ہے پیشاور جانا ہے یہ پیشاور میں سال کرتا ہوں ایک کریٹ کتنے کا بیچ دیتے ہیں آپ لوگا ہے؟ یہ دو سو کا کریٹ ہے پیخور جاتی ہے دو سو کا ایک کریٹ ہے اور یہ خوبانی کتنے میں بیچ دیتے ہیں آپ لوگا ہے؟ پانساو روپائی خوبانی اور الوچہ دو سو کا روپائی کا بیچ دیتے ہیں الوچہ گیارہ سو کا گیارہ سو کا؟ ایک کون سا الوچہ ہے؟ کیا نام اس الوچہ کا؟ اس الوچہ کا نام ہے بیوٹ بیوٹ الوچہ ہے پیشاہ زیادہ خریب جاتا ہے تو آپ ادھر باغوں میں کام کرتے ہیں؟ کتنے روپائی دیتے ہیں؟ پانساو ڈیلی دن کے تقریباً آپ لوگ کتنے کریٹ بھرواتے ہیں؟ یار پانچیس تیس پینکیس یہ بھرواتے ہیں اچھا اچھا تو فرینڈ آپ نے سنا کہ اس بھائی نے دوڑا سا ملومت ہمیں دیا ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے خوبانی ہے اس کا کریٹ اس نے بتایا کہ پانساو میں ہم بیچتے ہیں اور یہ جو الوچہ ہے اس کا نام بیوٹی ہے یہ گیرہ ساو تک یہ کریٹ جو ہے بیچ دیا جاتا ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤ کہ الوچے میں تقریباً ہمارے ہاں ہمارے گاؤں میں تقریباً تین قسم کے الوچے یہاں پہ لوگوں نے لگائے ہیں ایک بیوٹی ہے جو کی جلدی پک جاتے ہیں اور سب سے لاس جو پک جاتا ہے وہ الوچہ اس کا نام پزل مانانی ہے تو یہ تین قسم کے الوچے ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک آپ سامنے جو منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گارڈن ہے اور کتنا سر سبز و شداب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ لاکھ پسند آیا ہوگا اگر توڑا سبھی آپ کو یہ لاکھ پسند آتا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو یہ ویڈیو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اگین نیکسٹ گارڈن کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی